جائیے قبرستان جائیے ماں باپ کی قبر پر جائیے اور میں حدیث اور روایت نہیں تجربے کی بنیادوں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دعا کرنی ہے نہیں ہے ماں باپ اس دنیا میں ان کی قبر پر جائیے فاتحہ پڑھئے ان کو حدیعہ پیش کیے ان سے کہیے کہ آپ کی یہ مسائلیں خدا سے دعا کریں انشاءاللہ خدا دعا قبول کرے گا کل کو قیامت میں ان کا مرتبہ ہے جو والدین کی قبروں پر جاتے ہیں وہ حدیثیں سن لیچے آپ سید الابرار یوم القیامہ رجلن بر والدیہ بعد موتہما سوال آپ کا کیا تھا ماں باپ مر گئے اور اب ہمیں سمجھ گایا اب بھی نیکی کر سکتے ہو یہ نیک تھے تب بھی مرنے کے بعد ان کو چھوڑو مت ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو چنانچہ حدیث کیا کہتی ہے کہ سید الابرار یوم القیامہ قیامت میں جتنے نیک اوقار ہوں گے ان میں سب سے بڑا کون ہوگا سید کون ہوگا سید الابرار کون ہوگا سیدوں کا سردار کون ہوگا کہتے ہیں کہ وہ انسان سید الابرار ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا رہے جو جائے زیارت کے لیے ماں باپ کی قبر پر یا کسی ایک کی قبر پر فرض کیجئے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ماں الحمدللہ حیاتن یا ماں کا انتقال ہوگا والد حیات ہے دونوں کا انتقال تو اگر کوئی جو ہے وہ زیارت کرتا ہے جا کے قبر پر اپنے ماں باپ کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی فی کل جمعہ دن ہر جمعہ کو غفرہ لہو وہ کتبہ بررن ماف کر دیا جائے گا دیکھیں دونوں فائدے ہیں ایک طرف جو ہے وہ بہرحال ماں باپ کو اس لیے کے روایت ہے کہ مردے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا مانوس ہوتا ہے مردہ جب اسی قبر پر کوئی جاتا ہے حضرت صدیقہ تاہرہ سلام اللہ علیہہ سر بڑھ کے کوئی ہے دنیا میں وزیت میں جناب صدیقہ تاہرہ کے یہ فقرہ ہے علی میری قبر پر آنا علی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا یعنی مردہ مانوس ہوتا ہے مانوس ہوتا ہے اور بعض روایتیں تو یہاں تک بھی کہتی ہے کہ جب انسان اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے وہاں بیٹھتا ہے تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے جب چلنے لگتا ہے وہ مردہ کہتا ہے تھوڑی در بیٹھ جاؤ دل لگ گیا تھا تمہارے آنے کی